اسلام علیکم آپ مرحبا فرما رہے ہیں صدای میں رومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب لکٹویر بکوئیڈ ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلے بھی لوگ میں کیا بتایا تھا آپ کو کہ ہم ڈیٹیل دیں گے تو اب یہ نیشنل بینک کے حوالے سے آپ سن لی جئے کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیر میں جناب کیسر اے شیخ کے فیصلے کے مطابق نیشنل بینک آف پاکستان کی انتظامیہ نے صدر بینک جناب رحمت علی حسنی کی ہدایت پر پینشنل ایکشن کمیٹی پاکستان کے پانچ رکنی وفد کو مذاکرات کے لیے ہیڈ آفیس بلایا مذاکرات میں پینشنل ایکشن کمیٹی کے وفد میں زفر صادق مرکزی سیکریٹری جنرل پنجاب علی احمد پانیزائی چیئرمن بلوچستان حکیم سید چیئرمن کے پی کے لکھا ڈیوو پتھان چیئرمن سن جبکہ منیجمنٹ کی جانب سے جناب رحمت علی حسنی صدر بینک مسٹر زامین سیکریٹی بورڈ عبدالوحد سیٹھی گروپ چیف فنانس مرزا آسین بیگ گروپ چیف ایچ آر عباس علی حاتم ڈویجنل ہیڈ اور شہزاد ایک کریمی ای وی پی پی ایس او ٹو پریزیڈنٹ میٹنگ انتہائی خوشگوار محول میں ہوئی منیجمنٹ اور پینشنرز کے درمیان ڈیڈ لوگ ختم کر کے معاملات کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا یہ بہت خوش آئین بات ہے صدر بینک جناب رحمت علی حسنی نے انتہائی مشفقانہ رویہ سے باسٹھ سال سے پچانوے سال کے بزرگوں کے درد کا احساس کیا دیر آئے درست آئے اور ابتدائی طور پر دوزار اٹھارہ سے اب تک کی بجٹ انکریز بورڈ میں لے جانے پر آمادگی ظاہر کی اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے یہ انڈیڈ خوش خبری ہے بینک کے پینشنرز کے لیے ریویو پٹیشن کے سلسلے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور منیجمنٹ کی جانب سے دوزار اٹھارہ کی ڈیل پر پینشنرز ایکشن کمیٹی کے وفد نے ایک بار پھر زور دیا اور اس ڈیل کو پینشنرز اور بینک کے مفادات نہ ٹکرانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے ناظرین یہ اپنے خبر سنی ہے اور اس سلسلے میں جو چیئرمن صاحب ہیں کیسر اے شیخ صاحب ان کے مصبت روئیے کو اور ان کی ایفرٹس کو سینئر سیٹیزنز کو حق دلوانے کے لیے جو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ اب جیسا کہ ہمیں زفر صادق صاحب نے بھی بتایا اور وہ بہت ہوفل ہے کہ اب ان کا جو مسئلہ ہے حل ہونے کے قریب ہے اگر 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 آپ نے سبسکرائب پلیس سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن